اب آئیے ایک مسئلہ ہے ایک بھائی ہے جانور خرید کے لے کے آیا یا اس کے پاس پہلے سے جانور تھا ذرحجہ کا مہینہ آیا تو اس نے کہا کہ میں اسی جانور کی قربانی کرنا یا تو جانور خرید کے لے کے آگیا یا پھر جانور پہلے سے موجود ہے تو اس نے کہا میں اسی جانور کی قربانی دوں گا اور ہوا یہ کہ قربانی سے پہلے جانور عیب دار ہو گیا چار عیب میں سے کوئی ایک عیب اس کے اندر آگی کب یا تو خریدنے کے بعد یا متعید کرنے کے بعد ہوتا ہے کئی ایک واقعہ ہر سال ہوتا ہوگا تو کیا ایسے جانور کی جو متعید کرنے کے بعد عیب دار ہوا ہے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے اس کی دو سورتیں ہوں ایک یہ کہ جانور کے عیب دار ہونے میں انسان کے عمل کا دخل ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اب اس نے اپنے بکرے کو چھت پر چڑھا دیا اور دوڑا رہا ہے اوپر سے اب زائد سی بات ہے وہ اوپر سے اگر دوڑتے دوڑتے کئی سے بھی کچھ گئی ہے خطچہ ہے جتنے کا پاؤں گھنٹے گا عیب دار ہو جائے گا یا پھر کوئی بھی ایسا عمل کہ انسان کے کرنے کی وجہ سے غلطی سے نہیں وہ جان رہا ہے کہ اس میں خطرہ ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے اگر اس کے عمل کا دخل ہے عیب دار ہونے میں تب تو نہیں ہو لیکن اب خلیلہ رکھے ہوا تھا کہ مثال کے طور پر اس کے پاؤں میں کہیں جا رہا تھا لے کر یا پھر کوئی بھی مسئلہ کسی نے دوسرے میں پتھر مار دیا یا پھر کوئی سامان اس کے پاؤں پر گئی گیا پاؤں ٹوڑ گیا اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور وہ عیب دار ہو گیا تو ایسی صورت میں جائز ہے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا تو اگر ایسا مسئلہ ہے خریدنے کے بعد کہ ہمارے عمل کا دخل نہیں ہے تو پھر ایسے جانبر کی قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے دلیل کیا ہے کہ ایسے جانبر کی قربانی کر سکتے ہیں عبداللہ عزیز زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یا ابو خسین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ عزیز زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے حدی کے جانور کو دیکھا تو اس میں ایک اونٹنی تھی جو نابینا تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کو اگر اس کو یہ عیب خریدنے کے بعد لائق ہوا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے چلے گا وَإِمْكَانَ عَصَابَهَا قَبْلَ عَنْ تَشْتَرُوْهَا کہ خریدنے سے پہلے اگر اس کو یہ عیب ہوا ہے فَأَبْدِلُوْهَا تو اس کو چینج کرو بکنے اور عبداللہ عزیز زبیر رضی اللہ عنہ صحابی اور یہ اثر جو ہے اس اثر کو امام بیقی رحمہ اللہ نے سنن القبرہ میں معرفت السنن والاثار میں اور سنن الصغیر میں بیان کیا ہے اور اثر کی سرد بللہ وعالم سکھی ہے تو اس لئے اگر عیب خریدنے سے پہلے ہے تو جانور کافی نہیں ہے اور اگر خریدنے کے بعد ہوا ہے تو تفصیل ہے اگر اس میں انسان کے عمل کا دخل ہے تو جائز نہیں ہے اور انسان کے عمل کا دخل نہیں ہے تو جائز ہے لیکن ایسی صورت میں بھی اگر انسان کے عمل کا دخل نہ ہو اور حضرت استطاع سے دوسرا جانور خرید سکے تو بہتر ہے اس کے بندے دوسرا خرید اور اگر استطاع نہیں ہے تو علمدلہ جائز ہے کوئی خرید نہیں ہے یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو عیب کے باپ میں عمومی طور پر لوگوں کو ضرگ ضرگ ہوتی ہے جاننے کی کل کرتو ہے؟